ساتھی وعدہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نیویس ڈیٹا انٹری اپریشن کا ٹی اے میں دو سو انتیس کلاس ٹینٹ کیا ہے دوہزار تیس چوبیس یعنی جن کا یہ جو جمع ہونا ہے اس سال کے آخر میں یعنی جنوری تک نئے سال میں دوہزار چوبیس میں جن کا اقزام ہے اپریل میں اور دوہزار چوبیس اکٹوبر میں ان بچوں کے لیے یہ جو ہے ٹی اے میں ہے اس کے بیس نمبر ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کی پی ڈی اے فارم چاہیے بنی بنائے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں بنے بنائے بھی مل جائیں گے اور آپ دیکھ کے بنانا چاہتے ہیں تو یہی سے بنانا چاہتے ہیں ابھی نئے جڑے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن جو کہ اردو میں بہت کم مل پاتی ہے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں تو پہلا سوال ہے کہ راہل نے اپنے کمپیٹر کا استعمال کر کے خط ٹائپ کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ کونسی اپلیکیشن کا استعمال کر سکتا ہے ان مراحل کو دیکھیں جن کی پابندی سے املا کرنا چاہیے راہل اپنا خط ٹائپ کرنے کے لیے ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن جیسے گوگل ورڈ ڈوز مایکروسوفٹ اور یا لائبریری آفیس کا استعمال کر سکتا ہے شروع کرنے کے لیے اسے منتخب کر دے یعنی کلک کر دے اپلیکیشن کو کھولنا چاہتا ہے اور خط کو مواد کو ٹائپ کرنا شروع کرنا چاہیے تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کسی فائل یا فولڈر کو تلاش کرنے کے لیے مختلف اقدامات کی فیرز بنا ہے تو اس کا جواب ہے ایک ارائے میں نے کہ فائل ایکسپلور یا فنڈز ونڈوز یا میل اویلین میں سرچ بار استعمال کریں فائل فولڈر کا نام یا متعلقہ مطلوبہ الفاظ درج کریں فائل کی قسم تاریخ میں ترمیم یا سائز جیسے فولڈرز کا استعمال کرنے اگر ضروری ہو تو دیگر ڈائریکٹریز یا ڈرائیورز کو چیک کریں تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا اب تیسرا سوال آتا ہے ہمارا اپنے کمپیٹر میں کسی فائل کو ہٹانے کے اقدامات تحریر کیجئے مطلب ڈیلیٹ کرنے کے جواب ہے کمپیٹر سے فائل کو ہٹانے کے اقدامات اپنی فائل ایکسپلورر میں فائل کو تلاش کریں فائل پر دائیں کلک کریں یعنی رائٹ اور سیاہ کو سوا کے مینیو میں حضف کرنے کو منتخب کریں یعنی ڈیلیٹ متبادل طور پر فائل کو منتخب کرنے کے بعد اپنے کی بورٹ پر ڈیلیٹ کو دمائیں اشارہ کرنے پر حضف کی تجدید کریں فائل فوری فائل کو ریسائیکل بین وینڈوز یا کوڑے دان یعنی میگ میں منتخل کر دیا جائے گا مطلب وہ وہاں چلی جائے گی فرمنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہے ایم ایس ورڈ کی چار اہم خصوصیات بتائیں اچھا سوال ہے امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی آپ کو یاد کر لینا چاہیے پیپر میں بھی آ جاتا ہے پہلا ہے کہ اس کے اندر ہے رچ فارمیٹنگ ٹولز اس کے فارمیٹنگ ٹولز ایم ایس ورڈ فارمیٹنگ اختیارات کی ایک جامعہ سیٹ فراہم کرتا ہے جو سارفین کو مطن پیرہ گراف اور دستاویز کو اپنے مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے سارفین پونڈ کے اندر سائز رنگ تبدیل کر سکتا ہے پہلی دوسری کوالٹی ہے کہ پیج اور گراف کی جاتا ہے غلطیوں سے پاک دستاویز کو یقونی بنانا بہت ضروری ہے اور ایم ایس ورڈ اس کے پہلے سے موجود اسپیل اور گرامر اسپیل اور گرامر چیکنگ ٹولز اس کے ساتھ مدد کر سکتا ہے تعاون اور جائزہ ایم ایس ورڈ ٹریک تبدیلی اور تفسیروں جیسی مصنوعات کے ذریعے متعدد سارفین کے ذریعے درمیان تعاون کی سہولت فراہم کرتا ہے اس کے بعد ہے ٹیمپلیٹ اور ٹیمز وقت بچانے اور مستقل مزازی کو برقرار رکھنے کے لیے ایم ایس ورڈ پہلے سے ڈیزائن کردہ ٹیمپلیٹ اور ٹیمز کی ایک قسم پیش کرتا ہے اس سے ہمارا جو یہ کیا ہوتا ہے وقت بچ جاتا ہے یہ اس کی چار خصوصیات تھی جو کہ میں نے بنا دی بیان کر دیا ہم تک پانچوہ سوال ہے کہ اگلا سوال ہے کہ فہرست بنانے کے اقدامات کریں فہرست کی صافتہ فیصلہ کریں گھسلے کی ضرورت کی گہرائی کا تعاون کریں اور فہرستوں کی کتنے درجہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں سب سے باہر کی فہرست شروع کریں مربع بریکٹ کا استعمال کرتے ہوئے سب سے باہر کی فہرست کی وضاحت کرتے ہوئے شروع کریں بیرونی فہرست سے اناثر شامل کریں مربع بریکٹ کے اندر معمول کے مطابق اناثر شامل کریں اس کے بعد ہے کہ بریکٹ کے اس میں سے کچھ اناثر خود فہرست بن جاتے ہیں جس میں نیڈیڈ ناچہ بن تھا اس طرح سے دیکھئے لکھنا آپ کو نیسٹ نیسٹڈ لسٹ ون ٹو تری فور فائف سکس سوال ہے ان مثال میں اناثر تین اور چھے بیرونی فہرست کے اندر اندر کی فہرستیں ہیں اس کے بعد بھائی چھٹا سوال ہے کہ نیچے دیوئے پروجیکٹوں میں سے کوئی ایک پروجیکٹ تیار کریں دس زیل میں سے ایک کلاس کا نتیجہ سال آور ہے بی کرائیس کا کلاس کے سالور نتائج کی نمائنگی کرنے کے لئے پیرا گراف بنانا ڈیٹا کو بسری طور پر ظاہر کرنا کا ایک آسان طریقہ ڈیٹا اکھٹا کریں سالوں کو ڈیٹا اور کلاس میں پاس ہونے والے طرابہ کی مطابلے کا فیصد جمع کریں دو ایک دو تین پاس ہونے والے طرابہ کی جو پرسنٹیج ہے ایٹی نائن پوائنٹ فور نائنٹی ٹو پوائنٹ سری نائنٹی فور پوائنٹ سیٹس اس کے بعد ہے کہ پیمانے کا تعیون کریں گراف پر ایکسز پاس ہونے والے طرابہ کا فیصد وائی ایکسز ایکس ایکسز سالوں کے لئے موضوع رہے گا مہور کیچیں گراف کے نشلے حصے میں وائی ایکسز کو افاقی طور پر ایکس ایکسز کو عمومی طور پر پائے طرف کیچیں اس کے بعد ہے اسی میں کہ ڈیٹا پوائنٹس کو نشان جلد کریں ایکس پر برابر افاقوں پر سال دوہزار ایک دو تین کو نشان ذکر کریں وائی ایکسز پر وہ انتخب کردہ پیمانے کو بنیاد پر پاس ہونے والے طلبہ کا فیصد ایٹی نائن پائنٹ فور نائنٹی ٹو پائنٹ سی نائنٹی پور پائنٹ سکس کو نشان یاد کیجئے ہر سال کے لئے ایک عمومی یار کیچیں جو ایکس ایکسز سے شروع ہو کر اوپر کی طرف پھیلے ہوئے ہو کہ پاس ہونے والے فیصد کس قدر پہنچ جائیں یار کی اچائیں کو فیصد کی نمائندگی کریں ٹھیک ہے بار پینسل لگائیں پاس ہونے والے طلبہ کی تمتالنے کا فیصد کے ساتھ ہر بار لیبل لگائیں ایک عنوان کامل کریں گرافت کو واضح اور ساختی عنوان کے ساتھ ایک کلاس کے سال ور نتائج یا سالوں میں پاس ہونے والے طلبہ کا فیصد کے تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ کے لئے جو ہے دیٹا انٹری کا ٹینٹ کلاس کا دو سو نتیس کا ٹی اے میں تیار ہے اور آپ کو پی ڈی اپ فرم میں چاہیے تو مجھ سے کانٹیک کیجئے پی ڈی اپ فرم میں بھی دے دوں گا ہارٹ کوپی میں بھی پہنچا دیں گے آپ کے ایڈرس پہ دیگے اسائیمنٹ ہو پریکٹیکل ہو اگزام سے ریلیٹڈ نورٹس ہو یا کوئی اور مطلب کلاسز لینے ہو آن لائن یا آف لائن تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ایڈمیشن بھی کرا سکتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نا بھولیں شکریہ